اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نیائے ترہم کرنے والا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امارت و سرکردگی میں ایک لشکر ایرانیوں سے مقابلے کے لئے گیا ایرانی لشکر کا سپہ سلار مشہور زمانہ پہلوان و بہادر رستم تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رستم کی درخواست پر حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کو اس سے بات چیت کے لئے بھیجا ایرانیوں نے رستم کا دربار خوب سجا رکھا تھا ریشہ محریر کے گدے بے ترین کلین سونے چاندی کی اشیاء اور دیگر اسباب زینت سے اراستہ پر راستہ کر دیا تھا حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کو گوڑے پر سوار اتھیارات سے لیس ہٹے پرانے کپڑوں میں مبلوز اس شان کے ساتھ رستم کے دربار میں پہنچے کہ ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی دربار میں رستم کا فرش بچھا ہوا تھا آپ گوڑے کو اسی پر چلاتے ہوئے اندر جانے لگے رستم پہلوان کے آدمیوں نے ان کو رکا اور ان سے کہا کہ کم سے کم تلوار تو زیر نیام کر لیں حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں میری مرضی اور خواہش سے نہیں اگر تم اس طرح آنے نہ دوگے تو میں لوٹ جاؤں گا جب رستم نے یہ دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو اسی حالت میں آنے دو چنانچہ آپ اسی شان کے ساتھ رستم کے پاس پہنچے اور فرش جگہ جگہ سے تلوار کی نوک کی زد میں آ کر پھٹ گیا تھا رستم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا جو ہمیشہ کے لئے لا جواب رہے گا آپ نے کہا اللہ نے ہمیں اس لئے معبوس کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے اللہ جن کو چاہے ان کو بندوں کی قلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائیں اور دنیا کی دنگیوں سے نکال کر اس کو وسطوں میں لے جائیں اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ظلم و جوار سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں اس واقعے سے اسلامی معاشرے کے افراد کی مظاہر کائنات سے دنیا کی دل فریبیوں سے بے رغبتی اور بے خوفی کا عظیم و شان مظاہرہ ہو رہا ہے یہی چیز اسلامی معاشرے کو کفر و شرک سے نکالتی اور شیطانی و تاغوتی قوتوں کے مقابلے میں روحانی اور ایمانی طاقت بخشتی ہے اگر قصہ اچھا لگاؤ تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا درستانی ڈیو 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 ڈیو